بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ اللہ بہراللہ آپ نے سفیر جمہوری اسلام ایران کو سنا جو کہ میں نے پوشش کی کہ میں ان کے مفہوم کو پیش کروں لفظی ترجمہ کو نہیں کیونکہ فارسی عدب اور اردو عدب میں فرق ہوتا ہے اور ہماری بات کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے ان کے بات کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے بہت سے چیز فارسی اور عربی میں بہت خاص طریقے سے بیان کی جاتی ہے جسے اس فرشعظہ کے صدقے سے ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے بات میں میرے بھائی مولانا انساء رضا صاحب نے اپنے اس عقیدے کا اعلان کیا جس سقیدے کو ہندوستان کی زمین پہ سوئل بے بلی نے اپنی قبر پر لکھ کر دنیا کو بتایا تھا کہ دنیا کا مصحب کچھ اور ہو مگر میرا مصحب خسائے ہے اگر میں ذکر کروں اچاری کرموت کرشن جی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس بارگاہ میں کوئی زبردستی آنے ہی سکتا اس بارگاہ میں بنایا جاتا ہے جسے بنا دیا جائے وہ انکار نہیں کر سکتا بڑے بڑے شاہوں راجہوں نبابوں انہیں کوششیں کی کہ وہ ان جبوں پر آئیں ان مجموع کو اپنے لئے استعمال کریں مگر حضور یہ مجموع نہ کسی ملہ کا نہ کسی مولبی کا نہ کسی سائن کا نہ کسی فقیل کا نہ کسی پڑیت کا یہ مجموع تو علی کا تھا علی کا میں تہدل سے انسار بھائی کا شکریہ تو اس لئے نہیں عدا کروں گا کیونکہ اگر یہ بی بی زہرہ کا پرسہ نہیں پیش کریں گے تو کس کا فاؤنڈیشن کا نام ہی خواجہ غریب نواز ہے اور خواجہ غریب نواز کا مطلب ہی حسینیت ہے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور یہی سے شاید تقدیر شروع کروں گا نبے ہزار مسلمان اس کے کلمہ حکمت سے بنے سعودیہ نے دو ہزار سات سو کروڑ پیا ہندوستان کے مدرسوں کو بھیجا جو مسلمان تھے وہ بھی اسلام سے باہر چلے گئے انہوں نے اپنے کلمہ حکمت سے نبے ہزار مسلمان بنایا ہے لمحے فکریہ ہوں ان لوگوں کو کہ جو گاؤں گاؤں اسلام کی تبلیغ کیلئے گھومتے ہیں آخر کیا تھا مہین الدین چشتی میں جو کہتے تھے تو لوگ مانتے تھے میں قلب رشید خواجہ مہین الدین چشتی کو مولا ہند مانتا ہوں اب مسلمانوں سوچو کہ جب تو مولا ہند کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مولا کائنات ایک بار سب مل کے درود پڑے محمد سلامت رہے ہیں آج ساتھ ٹھیک ہے ان کو پڑھنے میں شکریہ ہے ہر سال پڑھتے ہیں پڑھنے میں شکریہ ہے وہ آج جلو فارج ٹھیک ہے ہم میں کوئی یاد کر کے تو آئے ہیں کیونکہ بھول جاؤں ہاں تو آپ پریشانت ہیں ان کو پڑھنے تھی جتنا پڑھیں فرمج جی میرے بھائی ہیں میں یہ بھائی کہہ کے بہت سارگی سے ان کا نام دے رہا ہوں مگر ان کے یہاں ان کا بڑا اطرام ہے آپ نے دو تین بار کہا کہ میں آج مجلس سنوں گا اور پہلی بار آپ مجلس سن رہے ہیں تو میں آپ کو مجلس ہی سناتا ہوں پھر کہ ہمارے یہاں مجلس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ممبر ہے اس پہ جوش میں بات نہیں ہوتی ہوش میں بات ہوتی ہے مجھے آپ نے ڈیویٹ میں سنا مجھے آپ نے تقریدوں میں سنا جلسوں میں سنا پروگرام میں سنا وہاں میری صلاحیت بولتی ہے یہاں میرا ایمان بولے گا وہاں میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں یہاں میرا دل ہے یہاں میں دل استعمال کرنے گا ستر سال کی خطابت میں جوانوں میرے ساتھ ہو اب تھوڑی سی سپیٹ پکڑ لوں تاکہ مسائب کی جگہ میرے پاس رہے اور میں پڑھ پاؤں ستر سال کی خطابت میں انصار صاحب ستر سال کی خطابت میں یہی کہا گیا کہ اسلام میں شیعت کیا ہے ستر سال کی خطابت میں یہی سمجھایا گیا کہ اسلام میں شیعت کیا ہے آؤ میں تمہیں آدھے گھنٹے میں سمجھاتا ہوں کہ شیعت میں اسلام کیا ہے پہلے شیعت کو سمجھتے ہیں اور جب میں شیعت کی بات کر رہا ہوں تو میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں کلیم نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں میں چاہنے والا ہوں میں شیعہ نہیں ہوں بہت بڑا عوضہ ہے شیعت کا میرے اور آپ جیسے لوگ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم شیع ہیں اس زبانے کا شیعت کا تازہ نمائندہ جس کے تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کامتا تھا نہیں ابھی ٹھوڑ رہا ہزار جبلہ مکمل ہو جائے تب نعرہ لگا دینا جس کی تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کامتا تھا تسبیح تو سب کے ہاتھ میں جائیے نا بہرینی مسلمان عجمی مسلمان قطری مسلمان سعودیہ کا مسلمان دبائی کا مسلمان سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے سب تسبیح لاتے ہیں پھر خمینی کی تسبیح میں اور سب کی تسبیح میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ ان کی ہاتھوں میں یا خود کی ہے پلاسٹک کی تسبیح ہے خمینی کے ہاتھ میں زہرہ کی لذبی ہے موسیقی 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 بہت جلدی جلدی یہ سفر کروں گا شیعت کو سمجھیں شیعت کو دیکھیں شیعت کے قریب جائیں پوری توجہ شیعت کے قریب جائیں چلیے ذرا سفر کرتے ہیں شیعت کا اور میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کلیر کیونکہ اگر میں یہ کلیر نہیں کروں گا تو بات یہ ہوگی کہ میں کسی کانفلیکٹ کو جنم دے رہا ہوں نہیں میں کوئی کانفلیکٹ کو جنم نہیں دے رہا میں کلیر کر رہا ہوں میں محب ہوں میری بسات اور اقات نہیں ہے کہ میں دعویٰ کر سکوں کہ میں علی کا شیعہ ہوں میں محب ہوں میں چاہنے والا ہوں میں عاشق ہوں ان کا شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیا کتنے پاور فول ہوتے ہیں وہ میں نے بتا دیا اب ذرا سفر کرتے ہیں شیعت کا تو میں چودہ سو سال کی شیعت کی تاریخ کو دو لفظوں میں بند کرتا ہوں مولانا انساء رضا صاحب تاریخ شیعت دو لفظوں میں بند ہے شیعہ کسے کہتے ہیں جو ایمان لا کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے تم نے محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا جو ایک بار ایمان لے آئے پھر شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے حالات بدلیں مگر ایمام نہ بدلے ممکن ہے وہ امیر سے غریب ہو غریب سے امیر ہو ممکن ہے وہ جوان سے بڑا ہو ممکن ہے بڑے سے جوان ہو جائے ممکن ہے اس کے کچھ بھی حالات ہو مگر اسے نیل سے بھی اٹھا کے پوچھو کہ تیرا ایمام کون ہے تو والی کہتے کبھی شرماتا نہیں ہے اور کمال کی بات ہے دوستو فرشہ ازا کے صدقے سے بارہ سال کے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو کہ تمہارے ایمام کتنے ہیں تو وہ بارہ کہے گا تیرا نہیں کہہ گا ٹھیک ہے نا بات کے لیے رو رہی ہے بارہ ایمام ہیں کہے گا نا بارہ ایمام ہیں نین میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنا نام بھول جائے دین میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی یہ بھی بھول جائے کہ وہ کہاں سویا تھا کس کمرے میں سویا تھا مگر ان شیعے کے بچے کو اٹھا کے پوچھو اس شیعہ کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر کر چکا ہوں ان کے بچوں کو اٹھا کے پوچھو تو ان کا جواب نہیں بدلتا پتہ ہی کیوں اس لیے کہ جواب ان کا بدلتا ہے جن کے اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو مگر یہاں جہاں ایمان خون بن کے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہاں زندہ بشر سے پوچھو تب بھی علی امام ہے قبر میں فرشتہ پوچھے تب بھی علی امام ہے عقیدہ اس کا بدلتا نہیں ہے اب ہمارے بھائی نے آچان شریعہ نے ایک جملہ کہا کہ اسلام کی یہ حالت کیوں ہیں میں بتاتا ہوں نا آپ کو اسلام کی یہ حالت کیوں ہیں بہت آسان ہے آپ کو پتا ہے میڈیکل ٹیمونالوجی میں جو ہماری جسم میں سب سے خوبصورت چیز ہے اس کا نام خون ہے بلڈ ہے ہمارا ہمارا خون وہ ایسی ویسی چیز کو اپنے آزو بازو میں برداشت نہیں کرتا چونکہ وہ پورے دل کی دھڑکنوں کو سارے آرگنز کو سمالے ہوا ہے وہ خرابی برداشت نہیں کرتا وہ باہر رکھتا ہے سب کو مگر یہ انسان ہے کہ وہ خرابی کو انڈیلے پڑا ہے اندر سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اب سمجھئے گا تو اب خون کو زندگی کا ساتھ دینے کے لیے ایک نائب کی ضرورت ہے ایک نائب اندر جانا چاہیے بلڈ کو وارٹر کی ضرورت ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جتنا پیور بلڈ ہے اگر اتنا ہی پیور پانی دوگے تو صحت بنی رہے گی جتنا اس کی پیورٹی کم ہوتی چلی جائے گی اتنا بیماری بڑھتی چلی جائے گی میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کہا ہے اور تمہیں نہیں سمجھاؤں گا سمجھتے چلے جاتا میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا 9.5 پی ایچ کی بلڈ پیورٹی کاؤنٹ ہوتی ہے باڈی کے اندر آپ کو اگر پانی جسم میں ڈالنا ہے تو کم سے کم 9.5 ہونا چاہیے آپ جو یہ بسلہری کی بوتن لے کے پانی پیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں سب سے صاف پانی پی رہے ہیں نہیں 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 یہ آپ کے گھر سے صاف ہے مگر سب سے صاف نہیں ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں اب اس خون کو ایک نائب کی ضرورت تھی ہم نے پیورٹی دیکھی اسے چاہیے تھا 9.5 ہم نے اسے 8.5 نہیں دیا 7.5 نہیں دیا 6.5 نہیں دیا ہم 2.3 پوائنٹ میں لگ گئے پتہ ہے کیا 20 سال تک کچھ نہیں بولا جسم مگر 20 سال کے بعد اتنا گندہ پانی آپ نے جسم میں ڈال دیا کہ اب وہ بیماریوں کو چہرے پر لے آیا پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں اسلام کی پیورٹی یہ تھی کہ اس کا رہبر صرف محمد ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں اب اگر محمد کے بعد کسی کو بٹھانا ہے تو کم سے کم یا محمد ہو یا محمد جیسا ہو یا محمد ہے صرف محمد ہے یا محمد ہے یا محمد ہے جائیسی لکبر بیreening یہ اس جسم کو جو پیورٹی چاہیے وہ 9.5 چاہیے اس سے نیچے کی پیورٹی نہیں چلے گی آپ کھانے میں اگر پیورٹی کم کریں گے تو بھی جسم کو پرابلم ہے پانی میں پیورٹی کم کریں گے تو بھی جسم کو پرابلم ہے ویسے ہی اسلام کو محمد جیسا پیور نبی چاہیے محمد جیسا ہائیے اس نبی چاہیے اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس جگہ پہ آئے تو اگر محمد نہ ہو تو کم سے کم وہ ہو جسے محمد کہیں کہ اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہن میں رکھیے گا بات آ رہی ہے تو میں شیعت میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے کہا شیعت کو سمجھئے کہ کیا ہے شیعت حضور جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا ہے اور جو شیعہ ہوتا ہے نا حضور اس کا مزاجی کچھ اور ہے اس کا اٹھنا خدا کے لئے اس کا بیٹھنا خدا کے لئے اس کی خاموشی خدا کے لئے اس کی دوستی خدا کے لئے اس کی دشمنی خدا کے لئے اس کی بھوک خدا کے لئے اس کا کھانا خدا کے لئے یہ میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں چونکہ پھر وہ پیروکار ہوتا ہے پھر وہ چلنے والا ہوتا ہے اور جب پیروکار پیچھے چلنے والا ہو تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو کسی کے ساتھ چل رہا ہو جس کے ساتھ چل رہا ہو اس سے اس کا راستہ الگ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے پیروکار جس کے پیچھے چل رہا ہو اس سے اس کا راستہ الگ ہو جائے ساکھ رہیے گا بس بہت خوبصورت موڑ پر آپ کو لا کے اور میں مسائب کی طرف چلا جاؤں گا شیعہ ابھی تک آپ نے مردوں کی داستان سنی میں آپ کو ایک بی بی کی ایک عورت کی داستان سناتا ہوں فروا نام ہے چاہنے والی ہے مولا کی جہاں بیٹھتی ہیں علی علی جہاں اٹھتی ہیں علی علی ہر مقام پر علی علی ہر جگہ پر علی 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 شہر کے باہر ہیں شہر میں نہیں ہیں فروا کا قتل ہو گیا علی شہر میں آئے سوال کیا کہ فروا کو جوانوں تمہارے لیے واقع پڑھ رہا ہوں فروا کو کیا ہوا پتہ چلا کہ فروا کا قتل ہو گیا کیوں قتل ہو گیا تب ولایت کے ماننے کے جرم میں فروا کا قتل ہو چکا اچھا مولا قبرستان آئے مولا قبرستان آئے قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھوکر ماری قبر پھٹی فروا لباس سمیت باہر آئی اپنے مولا کو سامنے دیکھا سلام کیا علی کے سوال کیا فروا تمہیں کس نے مارا کہا مجھے فلا نے مارا کس لیے مارا فلا وجہ سے مارا فروا جب تمہیں مارا جا رہا تھا تو تم نے اپنی اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا دو لڑی والوں میں نے اس ایک جملے میں پوری مجلس پڑھ دی ہے جو اردو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ شیعت کی طاقت کیا ہوتی فروا جب تمہیں مارا جا رہا تھا تو تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا اپنی معدد کی انتہا پہ جا کے اس جملے کو سننا فروا تم نے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا کہا مولا اس لیے کہ میں جانتی تھی تو آئے گا میں جانتی تھی تو ٹھو کر مارے گا میں جانتی تھی قبر پھٹے گی اور میں باہر آکے انہیں دکھا تو سکوں کہ تمہارا امام کون اور میرا امام کون ہے اور پھٹے گیا آمام کون خشم اب آپ پریشان نہ ہوئی ہمیں لوگی کو دعا کر رہے ہیں ایک بہت ضرور پڑھیں محمد وآلیم سمجھ میں آرہی ہے آپ کے بات حضور اختیار کا استعمال کیوں نہیں اب ذرا اختیار کا ترجمہ کر دوں کہ اختیار مطلب کیا ہوتا ہے یہ لیجئے اب محسوس کیجئے گا میں تاریخ کے جملے نقل کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ سلمان مر چکے ہیں علی داخل ہوئے سلمان نے آنکھیں کھول دی سلمان مر چکے ہیں علی داخل ہوئے سلمان نے آنکھیں کھول دی علی آگے بڑھے سلمان نے اٹھنا چاہا علی نے ہاتھوں کو سلمان کے کاندھے پہ رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف سلمان پلٹ گئے موت کی طرف اسے اختیار کہتے ہیں کمال کی بات ہے ایک سو تیس کروڑ کا یہ ملک ہندو آستھاؤں کا مہا کمب یہاں جمع ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ رام تک پہنچنا ہے تو دروازہ نہیں چھوڑ سکتے در پہ تو آنا پڑے گا پکتا نہیں ہے جمع جمع اور مہینے مہینے اور پانچ پانچ اور آٹھ آٹھ اور ایک ایک اور دو دو تین تین سال کے یہ نینے تازے مسلمان ذہن کیسے سوچتے ہیں کہ محمد تک جانا ہے تو علی کو چھوڑ دے کے تو پہنچ جائیں گے اللہ میں وحید الزمان ایک بہت بڑے عالم اہل سندت ہے مفسر قرآن ہے تحریر فرماتے ہیں علی خدا کی گھر میں پیدا تو ہوئے مگر نبی کے ہوئے دن میں نبی کے ساتھ رات میں نبی کے ساتھ سفر میں نبی کے ساتھ حضر میں نبی کے ساتھ شام میں نبی کے ساتھ کہتے ہیں آپ کیسے کیسے سمجھ سکتے ہیں سرور کائنات کی زندگی بنا علی کے کیونکہ علی ہی تو وہ آئینہ ہے جس میں محمد کی سچی تصویر دکھائے ہوگی ہے حسن بھائی سمیٹ رہا ہوں ربط مسائب کے پہلے یاد رکھئے گا آپ سب اپنے عقیدوں کو کمپلیٹ رکھئے گا مولانا انزار رضا صاحب میرے اپنے جملے ہیں میں اسے یوں پیش کرتا ہوں کہ خدا نے چونکہ اب یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے شیعوں پر چاہنے والوں پر کہ یہ ذکر علی کر کے ذکر نبی سے ذکر علی بڑھا دیتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جملہ سنیے گا اور سمجھئے گا خدا نے رسول اور اہل بیت رسول کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ بس ان سے بڑا وہ ہے ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے درود پڑھے محمد وار سمجھ لیا تو حضور شیعت یہ ہے شیعت میں شیعت میں اسلام تو شیعت سے پوچھئے تو سب سے بڑی چیز ہے وحدت اللہ کا ہونا اور اس کا ایک ہونا کوئی سماج کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں ایشور کے وجود کو نہ مانا جاتا ہو چونکہ دھرم بولا ہی نہیں جائے گا جب تک ایشور کا وجود نہ ہو ایشور کے وجود سے ہی دھرم دھرم کہا جاتا ہے یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ مشینیں لگ گئیں اور کمپنی کا نام ہو گیا ایشور پہ وشواس دھرم کی پہچان ہے سب ہی مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے سب مانتے ہیں سب کے یہاں وحدت ہے اگر کوئی دھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی اپنی پرابلم ہے اس کے کتابوں کی پرابلم نہیں ہے ایک ہے ہمارے یہاں ایک اور پھر وحدت کے بعد سب سے بڑی چیزیں نبوت خاتم النبیل کا مرتبہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جنہیں ہم امام مانتے ہیں جنہیں ہم امام مانتے ہیں ان کے امام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے ان کے امام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے بات کلیر ہو رہی ہے لا رہا ہوں ربت مسائب کی طرف پوری توجہ چاہ رہا ہوں اب پیغمبر نے نبوت کے بعد امامت کا اعلان کیا ایک بات کلیر سمجھئے گا اعلان کیا رسول نے علی کو مولا بنایا نہیں ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ رسول نے علی کو مولا بنایا ہے نہیں اناؤنسمنٹ کیا ہے اور سنو غریبوں کے درمیان نہیں کیا امیروں کے درمیان کیا پھدا نہیں پھر میرا مجمع سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہنفی مالکی شاہفعی ہنبلی شیعہ سنی سارے فقہ کی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں حج مستطی پہ ہوتا ہے غریب پہ نہیں ہوتا سوالات حاجیوں کے بیچ میں اعلان کیا سوالات حاجیوں کے بیچ میں اعلان کیا کیا کہا منکن تو مولا ہو ماشاءاللہ فہاز علی مولا ہماری ایک غلطی یہ ہے کہ ہم اس پورے کلمے کو شانِ امامِ علی میں سمجھتے ہیں یہ کلمہ کا دو حصہ ہے ایک رسول کے ساتھ ہے اور ایک علی کے ساتھ ہے بلکل جیسے نور کے دو حصے ہیں ایک رسول ہیں ایک علی ہیں سمجھئے گا بات کو پورے طور پر کیا کہا منکن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا اس کے سوالات کا مجمع ہے سوالات کا حضور سوالات کا مجمع تو یہ جس جس کہنے کی کیا ضرورت ہے صاحب بولتے کہ بھئی تم سب کا میں مولا اور تم سب کے علی مولا مگر نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جسموں کو دنیا گن رہی تھی دلوں کی حالت کو محمد دیکھ رہے تھے اللہ کی قسم اللہ کی قسم سوالات حاجیوں کے بیچ میں نبی کا یہ کہنا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا اب اسے تھوڑا اور آسان کر دوں کہ آپ نے کوئی باپ ایسا دیکھا ہے جو اپنے آٹھ دس بچوں کے بیچ میں یہ وسیعت کرے کہ تم میں سے میں جس جس کا باپ ہوں نہیں نا کیوں اس لیے کہ باپ کو یقین ہے کہ سارے اس کے بچے ہیں وسیعت میں مخاطب وہ اپنے بڑے بیٹے کو کرتا ہے مگر وسیعت سب کے لیے ہوتی ہے تم میں سے جس جس کا میں مولا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول جان رہے تھے کہ یہ تعداد جو یہاں کھڑی ہے ان میں سب مومن نہیں ہیں اگر سب مومن ہوتے تو یہی فرماتے میں تم سب کا مولا علی سب کے مولا اب اگر دیکھنا ہے کہ کس کے مولا علی تھے تو پہلے یہ دیکھو کہ نبی کو مولا کتنے مان رہے تھے تو نبی کو کون مولا مان رہا تھا میں ابھی بتاتا ہوں سوہ لاکھ تو پیسے والے مسلمان تھے تو غریب کتنے ہوں گے کسی سماج میں پندرہ پرسنٹ پیسے والے ہوتے ہیں پچاسی پرسنٹ غریب ہوتے ہیں ہوتا ہے نا اس پچاسی پرسنٹ کو کاؤنٹ کر لیجئے پانچ سات لاکھ کی آبادی جوڑنے کے بعد سوچئے کہ جب رسول دنیا سے گئے تو سات لاکھ کا مجمع نہیں تو تین لاکھ کا ہوتا تین کا نہیں تو ڈیڑھ کا ہوتا ڈیڑھ کا نہیں تو پچاس ہزار کا ہوتا پچاس ہزار کا نہیں دس ہزار پانچ ہزار ہزار پانسو دو سو سو پچاس کا ہوتا میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ذمہ داری سے مجمع دیکھ لو جو سچ میں محمد کو مولا مانتے تھے وہی محمد کی میت پہ کھڑے تھے اب علی کی ولایت کے سلسلے میں کسی مسلمان سے یہ مت پوچھا کرو کہ علی کو مولا مانتے ہو کر نہیں پہلے یہ پوچھا کرو بھائی تم محمد کو مولا مانتا ہے کے لئے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مولا مانے اور وہ علی کو مولا نہ مانے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور رسول کی بیٹی کو نہ مانے لیا آیا میں آپ کو ربط مسائب کے پہلے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور رسول کے نباسوں کو نہ مانے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور اس کتاب خدا کو نہ مانے جو رسول کے سینے پر اتری ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مانے اور ان چیزوں کا احترام نہ کرے جس کا احترام کرنے کے لئے رسول نے خود کہا ہے سمجھ رہا آپ تو اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو وہ رسول کو مانے گا اور جو رسول کو مانے گا وہ ان سب کو مانے گا جسے رسول مانتے ہیں اور یہی سے میں لے آتا ہوں آپ کو اس دروازے کے پاس جس دروازے کے پاس ایک قیامت ہو رہی ہے جی میں نے اچھا ری پرمج جی میں نے آپ کو آدھی مجلس سنا دی اور اب جو مسائب کی جملے ہیں وہ آپ سنیے گا بھی اور سمجھئے گا بھی سیدہ کی زندگی کی سب سے بڑی مسئیبت پڑھنے جا رہا ہوں مگر ان کی مسئیبت پڑھنے سے پہلے زبان کھولنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کہ انہوں نے اس وشو کے بارے میں کیا کہا اس دنیا کے بارے میں کیا کہا جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا لگیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے کتاب کی تلاوت رسول کے چہرے کی زیارت اور غریبوں کی مدد ان دنیا کے تین اچھی چیزیں ہیں پوری تاریخ سیمنٹ گئی ہے یہ تین جملوں میں وہ سہرہ جو دیوار انظار بھائی دیوار اور دروازے کے بیچ میں دب گئی آپ جانتے ہیں میں آپ سے کبھی کہتا نہیں ہوں واسطہ دیکھے قسم دیکھے کہ رو اور گریہ کرو نہیں میں تو نوکر ہوں اس بارگاہ کا میرا کام ہے کتابوں سے روایت لا کے آپ کو سنا دینا آپ جانو زہرہ جانے آپ جانو رسول جانے آپ جانو اہلِ بیت جانے آپ جانو آپ کا دل جانے میرا کام آپ کو رولانا نہیں ہے میرا کام آپ کو سنانا ہے اس میں میں کوئی خیانت نہیں کروں گا میں آپ کو ہر وہ روایت بتاؤں گا مگر اس سے پہلی یہ جملہ کہوں گا آپ کی یقین ہے نا کہ زہرہ کی مجلس ہے تو حسین موجود ہو ہے نا یقین تو ایسے گریہ کرنا ایسے گریہ کرنا کہ جب حسین جا رہے ہونا تو خود زہرہ کہیں میرے لال میرے مہدی سے کہہ دو کہ ان کا خیال حسین بھائی آخرت میں بخشائش کے لیے یہ صرف آپ کے لیے نہیں سمجھ میں میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں آخرت میں بخشائش کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول مان لے کہ آپ اس کی بیٹی کے چاہنے والے ہیں وہ رسول مان لے کہ آپ اس کے بیٹی کے غلام ہیں میں ان شبوں میں کوئی احتیاط نہیں کرتا میں کوئی احتیاط نہیں کرتا میں صاف بات کہتا ہوں سچ کے ساتھ دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو جھوٹوں پر لانت بھیجنا پڑتی ہے چاہے جھوٹا بادشاہی کیوں نہ ہو حق کا ساتھ دینے کی زمانت کی یہی بات ہے کہ آپ کو باطل پر لانت بھیجنی پڑتی ہے چاہے باطل وقت کا راجہ کیوں نہ ہو اور یہ طاقت ہمیں فاطمہ نے دی ہے آپ کو فاطمہ کی زندگی کا جناب فاطمہ کی زندگی کا ایک ہی جملہ بتاتا ہوں اور میں پھر پوچھتا ہوں لاؤ مجھے دنیا کی کوئی بی بی دنیا کی کوئی عورت لاؤ مجھے دنیا میں ایسی عورت دکھاؤ جس نے اپنے بیٹے کو یہ سنٹنس کہے یہ بات کہی رات کی تاریخی ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا ہے ہاں خدا کے واسطے مجھے مجبور مت کرنا کہ میں زیادہ مسائل کرنگا میرے پاس وقت کم ہے میں بہت کم لفظوں میں اپنی بات ختم کرنگا امام حسن فرماتے ہیں اس حالت میں میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا میری ماں سے اٹھا لی جا رہا ہے پھر بھی میری ماں تحجد کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو میں نے دیکھا سب سے پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہے میں نے اپنی ماں سے کہا ماں دعا ہمارے لیے بھی کر پلٹ کے فرمایا اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ غیروں کو اپنوں پہ ترجیح دی جائے اس سے بڑی بات دنیا میں ہوئی نہیں سکتی وہ بی بی جس کے حق کو چھین لیا گیا وہ بی بی جو سرکاروں کی حکومتوں کی ستائی ہوئی بی بی ہے وہ بی بی جس کے باپ کی دی ہوئی دولت اس سے لے لی گئی وہ بی بی جب مسلے پہ بیٹھتی ہے تو بدعا نہیں کر رہی بلکہ پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے یہ زہرا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں میں کہاں سے مسائب پڑھ کے آپ کو سناوں میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت بہت سخت ہے بہت سخت وقت ہے زہرا چودہ سو برس پیچھے میرے ساتھ چلو اور چلو میں تمہیں ایک مقام پہ لے کے چلتا ہوں ایک ذکر ہے علی کی زندگی کا اور ایک ذکر ہے حسین کی زندگی کا دو ذکر ہیں میں دونوں کو سامنے رکھ دوں گا پھر محسوس کرنا گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے وہ علی جو دو امیلی پہ در ایک خیبر اکھارتا ہے وہ علی جو جنگوں میں فاتح ہوتا ہے وہ علی جس کے ذل فقار کی زکاة پوری دنیا تھا رہی ہوتی ہے اس علی کی کیفیت یہ ہے کہ جب پتا چلا کہ زہرا کی طبیعت بگڑی ہے تو چہرے کے بل زمین پہ گر گئے ہیں سلامت رہو سلامت سلامت رہو سدائے گریہ ایسے یہ بلند ہونی چاہیے لو رات کو شہادت کے مجلس ہوگی نا تم شہادت سن لینا میں تو بس روایتیں سنا رہا ہوں تمہیں چہرے کے بل زمین پہ گر گئے ہیں علی اٹھے علی اٹھے زہرا کے پاس آئے پرمو جی آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی آپ کو پتا ہے وہ گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں آپ کو پتا ہے غدیر میں جب اعلان ہو گیا نا جب رسول نے اعلان کر دیا کہ منکنتو مولا و فازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا آپ کو پتا ہے رسول کی بیٹی مدینے میں گھروں کا دروازہ کھٹ کھٹا کے پوچھا کرتی تھی سنو اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے ذرا پوچھ لینا انہیں یاد ہے نا کہ میرے بابا نے علی کو مولا بنایا جزاکم اللہ گھر میں بیٹھے خاموش علی سے سغال کرتی ہیں ابو الحسن اتنا خاموش کیوں ہیں کیسے حالات ہیں کیوں اتنا چپ ہیں اپنے بازووں پہ اپنے پنجوں کو دبائے سیدہ کی گھر کی زمین کی جگہ پر بیٹھے ہوئے علی کہتے ہیں زہرہ کچھ بھی نہیں ہے اے رسول کے وسیع تجھے رسول کا واسطہ بتا کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کر رہا پلٹ کے فرماتے ہیں زہرہ سلام کرنے کی بات تو دور میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب پہ نہیں دیا جاتا یہ مسئیبت ہے علی کی وہ گھر ہے زہرہ کا سوچو تو سہی نبی جس کے دروازے پر جا کر سلام کریں اس کے دروازے کو جلا دیا جائے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اپنے اماموں کو ذہن میں رکھو اس مجلس میں وہ سارے موجود ہیں جو اپنی جدہ کی مسئیبت سننے آئے ہیں اے بی بی اس سال اگر کوئی کمی رہ جائے معاف کرنا اے بی بی اگر ہم ساری زندگی روئیں اگر ہم ساری زندگی روئیں تو تیری ٹوٹی ہوئی پسلی کا درد نہیں سمجھ سکتے خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے سلام کرو زہرہ کو زہرہ کا دنیا سے جانا بڑا سخت ہے مگر کن پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں انسار رضا صاحب میں شیعہ سننی دونوں کتابوں کے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں سیدہ اپنے بابا کا کانڈہ پکڑ کے کہتی بابا میرے جسم میں میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے رسول سوال کرتے ہیں بیٹا بتا وہ کیا باتیں کرتا ہے بابا وہ کہتا ہے امہ السلام تیرا حسین پیاسہ مارا جائے گا سلامت رہو زہر کی نماز کے بعد میں پھر محسوس کرتی ہوں میری شکم کا بچہ مجھے سلام کر کے کہتا ہے امہ تجھے سلام تیرا حسین پیاسہ زبا کیا جائے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت بڑی روایت ہے میں پوری روایت نہیں سنا رہا آگے بڑھنا ہوں کتنا چاہتی تھی جناب سیدہ حسین کو کتنا چاہتی تھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے بس ایک جملہ سن لو تاکہ سمجھ سکو فرماتی ہیں ابو الحسین تم مجھے غسل دینا ابو الحسین مجھے قبر میں اتارنا ابو الحسین جب وقت ملے میری قبر پہ یاسین ضرور پڑھنا ایک دن قبر زہرہ پر علی یاسین پڑھ رہے ہیں قبر سے آواز آئی علی اٹھئے علی گھر جائیے علی جلدی سے گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ چلو وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں داخل ہوئے زہرہ کے قریب بیٹھے زہرہ کے قریب بیٹھے علی گھر میں داخل ہوئے زہرہ کے قریب بیٹھے اب تمہیں جن کی پسلیوں کے درمیان بھی دل نام کی کوئی چیز ہے مجھے سنتے رہنا بیٹھ کے فرماتے ہیں اے بنت رسول ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی گھر میں آیا اور تُو نے دروازے پہ استقبال نہ کیا اے بنت رسول علی کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں آیا مگر زہرہ دروازے تک نہیں آسکتا ارے یہ وہ وقت آ جب زہرہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑتی تھی بیٹھ کے نماز جزاکم اللہ جزاکم اللہ فرمانے لگیں ابو لسن میں نے تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا بابا موجود ہے میں نے دیکھا ماں موجود ہے مجھے دیکھ کے میری ماں کہتی ذرا پریشان نہ ہو زہرہ زہرہ پریشان نہ ہو جلدی سے ہماری ملخات ہونے والی ہے تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو آپ سمجھ گئے نہیں اس خواب کا مطلب علی بھی سمجھ گئے اس خواب کا مطلب کیا ہے جزاکم اللہ بس میرے قریب رہنا نہ جانے وہ کون سا وقت تھا علی کے آنسوں گر رہے تھے زہرہ کے آنسوں گر رہے تھے سوال کیا علی نے دختر رسول آپ کی آنکھوں سے آنسوں کیوں جا رہی ہیں کہا علی آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں مجھے اس ممبر کی قسم ہے میں نے کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ رسول کی بیٹی نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری پسلی ٹوٹ گئی جزاکم اللہ اے علی ساری مصیبتوں میں میں زہرہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی اب میں آپ کی بے قسی پہ گریا کر رہی ہوں جزاکم اللہ بولو زہرہ کی آنکھیں بند ہو گئی مجھے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا مگر اس کے پہلے سب سے ملاقات ہوئی ہاں وہ ایک ملاقات جس کے لیے تاریخ کہتی ہے آسمان کے فرشتوں کے درمیان ایک ندہ آئی وہ ندہ کیا تھی پہلے جملے سن لو تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹا سا ننہ سا بچہ دروازے پہ اپنے بازو ٹکا کے کہتا ہے اممہ جب تک تو نہیں بلائے گی ترہ حسین نہیں آئے گا اممہ جب تک تو نہیں پکارے گی ترہ حسین نہیں آئے گا حسین نے دو باز پکارا باز نہیں آئے تیسری بار فرماتے ہیں اپنی ماں و بہنوں کو یہ جملہ حدیہ کر رہا ہوں اپنی ننی ننی آستی نے سمیٹھ کے تیسری بار فرماتے ہیں اممہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے بندے کا بند ڈوٹے آمین اللہ حاطف غیبی کی ندائی علی حسین کو زہرہ سے علک کرو آسمان پہ پرشتوں نے گریہ شروع کر دیا جزاکم اللہ بس آخری جملہ رات کی مجلس میں میرے بھائی انشاءاللہ تمہیں شہادت کی پوری روایہ سنائیں گے آخر جملہ بولو وسیعت پہ عمل ہو رہا ہے بولو زہرہ کو دفن کر دیا گیا بولو وہ علی وہ علی وہ علی جسے تاریخ نے کبھی مایوس نہ دیکھا وہ علی جسے تاریخ نے کبھی پریشانے حال نہیں دیکھا میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا زہرہ کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے بس آخری جملہ زہرہ کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے چہرہ قبر زہرہ کی طرف نہیں قبر رسول کی طرف تھا اپنی آنکھوں سے آسو جاری فرمانے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے نہ پوچھ زہرہ پہ کیا گزری اے اللہ کے رسول زہرہ تیرے پاس پہنچ چکی ہے اے اللہ کے رسول اس سے پوچھ لے پسلی کیسے ٹوٹی دروازہ کیسے جلا محسن کیسے شہید ہوا اے اللہ کے رسول تجھ سے وعدہ تھا میں نے تلوار نہیں نکالی میں نے صبر کیا ہائے زہرہ ہائے حسینہ اور لعنت اللہ على القوم الظالمین واسیعلموا بندل ایا منطلبین قلبون انا للہ و انا الیہ راجون اللہ مرضوكم ایمانا صادقا ویسانا ذاکرا وعلما نافعا اور صالح محمد متقبل بتووتا مسئولا وصل اللہ محمد وعالی خیبین اختارین ورحمت الرحمن 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 پرورتگارہ ہمیسی جغریب بتوانگر بنا امان ومیمالکربلا سید سجاد کے سب کی شفائق قلنیتا کرما مرومین ورمات کے مغفرت کرما حضر کنجل کے سبور میں تاجیل کرما ہم سب پروں کے ناسزن مشمات کرما ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے توفی قطع کرما ہمیں اپنے اس پیارے سے ملک کی خدمت کرنے کی توبیر بتا کرما ہمیں غریب مجدزب پریشان حال طبیق پچھڑے سارے لوگوں کی مدد کرنے کی توبیر بتا کرما جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما اللہ ولدہ انہیں اولاد بتا کرما اولاد والے ان کے اولاد کو سیرت صالحہ سے راستہ کرما الہی بحق الزہرہ بحق الزہرہ بحق الزہرہ الہی بناہو قوام فرما دعاہو قروض فرما حضرت مجھے زبوری تازگیر فرما مسخور کے ناس سلیم شمال فرما ربنا تقبل من اللہ من اللہ سلوال علیم وحیث محمد وعالی 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 وعالی